ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی سن کوٹ شدری محمد اکرم نے آج سن کوٹ میں بن رہے بیلی بریج کا دورہ کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ دو ہزہ ایسوی میں یہ جو بریج ہے یہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بی پی آر بنایا گیا باز آپ تطور پر ٹنڈنگ ہوئی اور اس کا کام چلا لیکن اس وقت یہ کل گاڑیوں کی امدرخت کے لیے بہار نہیں ہے اور یہاں سے گاڑیوں کی امدرخت نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر موجود تقریباً دس سے بارہ پنچائٹوں کی عوام کو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے آج امیلے سن کوٹ سبی زمینہ رہان کے ساتھ موقع پر پہنچے اور وہاں پر ایک ڈائیورشن راستہ بنانے کی ہدایات دی گی وہاں پر پہلے سے ہی ایک متبادل راستہ موجود تھا لیکن اس پر بھی اس وقت پر گاڑیوں کی امدرخت نہیں ہے اور عوام کو وہاں پر بڑی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا امیلے محصوف نے یقین دہانی کروائی کہ ایک دن کے اندر اندر متبادل راستہ بنا کر تیار کر دیا جائے گا جہاں سے گاریاں بہ آسانی گزریں گے اور بہتر راستہ بنایا جائے گا ساتھ ہی انہیں نے کہا کہ اس ویڈی بریڈ کے لیے جو بی پی آر بنا ہے کتنا پیسہ وانوزار کیا گیا ہے کیا پسوی اتحال ہے اس کا بھی وہ ہائر ایتھارٹی کے ساتھ بات کریں گے اور اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ کام کیوں نہیں جلد مکمل ہو رہا ہے انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ عوام فکر نہ کرے بہت جلد اس پول کو ٹھیک کر لیا جائے گا اور جب تک پول ٹھیک ہو دا تب تک متبادل راستے کو بہتر طریقے سے فنکشن بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اصل میں یہ جو ہمارا بریج تھا اس کو بولتے ہیں بھیلی بریج یہ دوزار چوبزہ کے فلٹ جب آیا تھا تو اس میں جو یہاں بریج تھا وہ بیہ گیا تھا تو اس کے بعد اس کو یہاں لانچ کیا گیا تھا تو اس میں ہیوی ویکل جب چلتی ہیں لوڈڈ تو یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا جس کے لیے دپارٹمنٹ صاحب یہاں میرے ساتھ ایسی صاحب ہیں ایکسن صاحب ہیں ایڈبلی صاحب ہیں جیس صاحبان ہیں سارے اپنے لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس کا ٹینڈر کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرے یہاں ڈیورشن بنایا تھا کہ جب تاکہ اس پریج کا کام ختم ہو جاتا تو لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دکت نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے پانچ چار نو دس بھارہ پنج آئے تھے اس کے اوپر چل رہے ہیں اور بڑی پاپولیشن ہے ٹھک پاپولیشن جو جہاں سے روزانہ سرمکورٹ ہیڈکوارٹر کی طرف جاتی ہے انہوں نے ڈیورشن بنایا تھا لیکن وہ تھوڑا سا کیونکہ یہ روز سائل ہے ہیوی ویکل چلتی ہیں دو دور اسے کو ٹھیک کر دیں گے انہوں نے اسی صاحب کو بھی یہاں موقع پہ میں نے کہا ہے کہ آپ اس کو نکالی اس کو ٹھیک کر کے اور کسی آدمی کو آنے جانے میں دکت نہ ہو جو ڈیورشن ہے جب تک بریج کا کام ہوتا ہے اور بریج کا ہم نے اس کو بولایا کہ جب آپ کو سیکسفیکشن ہو جائے گی تب آپ کام کریں لیکن تب تک آنے جانے میں جو یہ یہاں ڈیورشن بنایا ہے اس میں کوئی بازہ نہیں آنی چاہیے تھوڑا سا جو کس پر ہم نے کام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کل تک ہم اس کو اچھے طریقے سے بنا کے دے دیں